جو بھی سٹوڈنٹ ہے آپ سبھی سٹوڈنٹ کے لئے بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے کہ 36 گرڈ میں جو ہے ہوم گارڈ نگر سائنک کے سترہ سو پندر پدو پر جو ہے سب سے بڑی اپ ڈیٹ بھرتی نکل کر آ رہا ہے تو جو بھی سٹوڈنٹ 36 گرڈ میں ہوم گارڈ نگر سائنک بننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو لاشتہ تک جلور دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میں بتاؤں گا نگر سائنک ہوم گارڈ کے سترہ سو پندر پدو کی تیاری آپ کو جو ہے کس طرح سے کرنا ہے کون کون سے بک سے آپ کو جو ہے پڑھائی کرنا چاہیے جس سے جو ہے آپ 36 گرڈ میں ہوم گارڈ نگر سائنک آپ جو ہے بند سکتے ہیں اور سانت ہی آپ کو بتاؤں گا کہ کٹ آپ جو ہے کتنا جائے گا اور ہوم گارڈ نگر سائنک بھرتی پریقشوں میں کتنے پریشنے جو ہے پوچھے جاتے ہیں پریشنے کتنے مارکس کے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ کو جو ہے آنسر کوئیسن کا آنسر آپ کو ٹک کرنا ہوتا ہے سانت ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ہوم گارڈ نگر سائنک کے سترہ سو پندر پدو کے لئے آپ کو آویدن کب کرنا آویدن کرنے کے پرارمبکتی تھی کیا اور آویدن کرنے کے لاشٹر ریٹ کیا سیکچھانی کیوں گیا تھا کیا ہوگا آئیو سیما چین پھکریا سیلیبس اور اگزائم پھٹا کمپلیٹی پورا جانکاری آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر اس ویڈیو کو آپ لاشٹرہ تک دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہوم گارڈ نگر سینک کے سامند میں جو ہے کمپلیٹی جانکاری مل جائے گا تو آپ میں سے کافی سٹوڈنٹ ہوں گے جن کو اس سامند میں جو ہے جانکاری پتا نہیں ہے تو آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوم گارڈ نگر سینک بھرتی پرکشے کے لئے ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن کے بات کرے تو آپ کا جو ہے باروی پاسنا ہے باروی آپ کا جو ہے بورٹ سے ہونا چاہیے اور آئیو سیما کے بات کرے تو مینیمہ میں جو آپ کا اٹھارہ ورس ہونا چاہیے میکزیمن کے بات کرے تو چالیس ورس ہونا چاہیے چین پرکشے کے بات کرے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا ہوم گارڈ نگر سینک میں تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل کے بعد جو ہے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور آپ کا جو ہے اس میں فیزیکل میڈیکل اور آپ کا ریٹرن ایگزام یہ تینوں چڑھنوں سے آپ کو جو ہے گجرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو فیزیکل دلانا ہوگا فیزیکل دلانے کے بعد ریٹرن ایگزام اس کے بعد جب آپ کا سیلیکشن کلاس ٹیسٹ رہے گا تب آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کی کس طرح سے آپ کو ایگزام کی پروپریشن کرنا ہوم گارڈ نگر سینک کے لئے تو سب سے پہلے آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو فیزیکل میں سب سے زیادہ محنت کرنا آپ اسے کافی سٹوڈنٹ ہوں گے جو ریٹن اگزامیں بہت اچھے سے محنت کرتے ہیں تو محنت کرنا تو بہت ہی اچھا ہے شعبہ بھاوک ہے کہ آپ کو ریٹن اگزامیں محنت کرنا لیکن آپ میں اچھے کافی سٹوڈنٹ ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جتہ زیادہ آپ ریٹن اگزام پر محنت کر رہے ہیں اگر ریٹن اگزام مطلب کی ایم سی کیو کیسٹن ملٹیپل چوائس کیسٹن ہی آتے ہیں لیکنے والا نہیں تو آپ کو جو سب سے زیادہ اگر اپنا فول کونسنٹریٹ فول اگر کسی پر پریپیشن کرنا ہے تو آپ کو جو فیزیکل میں کرنا ہے فیزیکل میں آپ کو جتنا ہو سکے آپ کو اچھے سے مارکس لانا ہے رننگ کیجئے لمبی کوڈ اچھی کوڈ گولا فیک والا فیک ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ آپ کو محنت کرنا ہے یادی ہم فیزیکل میں سب سے اچھے مارکس لاتے ہیں تو اس کے بعد یادی آپ ریٹن اگزام میں کم مارکس لاتے ہیں پھر بھی آپ کا سیلیکشن ہونے سے کوئی بھی روک نہیں پائے گا تو آپ کو سب سے زیادہ اپنا ہارڈ ورک فول ڈیڈیکیشن پیشن پیشنس آپ کو جو ہے پیشنیٹ ہو کر آپ کو جو ہے ہارڈ ورک فیزیکل کے اوپر کرنا ہے فیزیکل میں جتنا ہو سکے پریپریشن کیجئے پھر ریٹن اگزام میں آپ یادی ریٹن اگزام کی پریپریشن کے لئے ایک دن میں یادی تین سے چار گھنٹے کے پڑھائی کرتے ہیں پھر بھی جو ہے آپ اگزام کو کوالیفائی کر پائیں گے اور آپ جو ہے چھتیس گھن میں ہوم گارڈ نگر سینک بن سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے سترہ سو پندرہ پد اوپر جو ہے سب سے بڑی بھرتی نکل کر آیا ہے تو جو بھی سٹوڈینٹ گورمنٹ جو آپ ویکنسی سے اگزام کی پریپریشن کرتے ہیں تو آپ سے بھی سٹوڈینٹ کر رہے تو بہت بڑی بیگ اپ ڈیٹ ہے بہت بڑی خوز کبری ہے تو جو سٹوڈینٹ ہوم گارڈ نگر سینک بننا چاہتے ہیں اگزام کی پریپریشن جو ہے بہت اچھے سکھیجئے اور اس میں آپ جو اس طرح سے سوچ کر محنت کیجئے کہ یہی میرے پاس جو ہے لاشٹ چانس ہے انتیم موقع ہے لاشٹ موقع ہے یہی سنچ کر آپ جو ہے اگزام کی پریپریشن جو ہے پھول ڈیڈیکیشن ہارڈ ورک کے سانت کیجئے پھر آپ کا ہارڈ ورک جو ہے آپ کا محنت جو ہے رنگ لائے گا اور آپ کا سیلیکشن جو ہے جرور ہو پائے گا اور آپ جو ہے چھتیز گڑ میں ہوم گارڈ نگر سے اینک آپ جو ہے بن سکتے ہیں سیلیبس اور اگزام پیٹرنے کے بات کرے تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا چھتیز گڑ جی ہاں آپ کو چھتیز گڑ کے بارے میں کمپلیٹلی نولیج ہونا چاہیے چھتیز گڑ کے تیہات چھتیز گڑ کی شنشکریتی بھاؤ گولیگ اور جلسن سادھان پریٹانی ساد سبھی چیزوں کے بارے میں آپ جن جاتی سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو جو ہے کمپلیٹلی نولیج ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یادی آپ چھتیز گڑ کے بارے میں کمپلیٹلی نولیج پانا چاہتے تو اس کے لئے سب سے ون آپ دی موشٹ بوک ہے آپ کا چھتیز گڑ کے لئے ویسی چھتیز گڑ ویسی شت ادھیان ہاری رمپٹیسر کا کمپلیٹیشن اکیڈمی کا آتا ہے اتنا باریگیس اتنا اچھے سے ایکسپلین کر کے دیا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا ہی باتا ہوں یادی آپ بوک کو پرچیز کرتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کا چھتیز گڑ کے تیاری جو ہے بہت اچھے سے ہو جائے گا اتنے اچھے سے فول ڈیٹیلز میں ہار ایک چیز بہت اچھا جبردست دیا گیا ہے جسے آپ کے تیاری اچھے سے ہوا پائے گا اب آپ ایسے کافی سوچیں گے کہ بوک اس سے یہ کہاں ملے گا تو اس بوک کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ یہاں سے جا کر چیک آؤٹ کر سکتے اور بوک کو پرچیز کر سکتے ہیں پڑھائی کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کے چھتیز گڑ کے تیاری کے لئے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہندی کی کیونکہ ہندی میں آپ کا پورا بیاکران آگا جس میں آپ کا سوار وینجن ورتینی شنگیا سماس مہورے لوکوکتیاں اور اولون سبدا پریابا چی یہ سبھی آپ کے اگزامس میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کو شماس سماس ان کے پرکار بہو بری شماس تتپور شماس شماد دوان سماس کرمہ دھار سماس اویوی بھاؤ سماس تو ان سبھی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہی کی کس طرح سا کون سا سماس سندھی بکشت بھی آپ کو کرنا آنا چاہی مہورے مہورے کچھ اس طرح سے دیے رہتے ہیں کہ ان کو سال ہی نہیں کر پائیں گے تو ان سبھی کے تیاری کے لئے ڈیلی آئی ایس اکیڈمی کا بک لینا جس آپ کے ہندی کی پروپریشن جو بہت اچھے پروپوزیشن آرٹیکل ڈیگری کویسٹن ٹیک وان وڈ سب اسٹیٹویشن فینیٹ ورب نون فینیٹ ورب یہ سب آپ کے ایکزام سن جو آئیں گے اس ان سیل انگلی شرس دیش پروپریشن کے لیے جیس آپ کے ایکزام کی پروپریشن جو بہت اچھے سے ہو پائے گا اب بات کر لیے تے current affairs کیونکہ 36 گھر میں ہوم گھر نگر سینک بھرتی پر ایکزام کو کو کالیف کرنے کے لیے آپ کا current affairs کے نالجز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو current affairs کے تیاری کے لیے آپ بکس آپ کو ایکزام کی تیاری کرنا اور ان سب بک کال لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا تو جو بھی سٹوڈن 36 گھر میں ہوم گھر نگر سینک بھرتی پر ایکزام کی پرپریشن کرنا چاہتے آپ جو کر سکھتے سب بک لنک ڈسکرپشن میں آپ جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اپنا پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کے لئے بیگ اپ ڈیٹ ہے تو ایکزام کی پرپریشن جو بہت اچھے سکھ بات کرتے کہ ہم سب کو جو افیشن نوٹیفکیشن جو دیکھنے کو مل جائے گا بس سب آپ کو رکھ رکھ رہے تو ای ہو کی جتی بھی جانکاری میں نے سب دیا وہ سب جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئے اگر میرے دوارہ دی گئی ہوئی سب جانکاری آپ لوگوں کو پسند آئے تو please ویڈیو کو لائک کیجئے شینل کو سب سکرائب کیجئے ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر رکھ لیجئے تاکہ جب میں ویڈیو سپ روٹ کر رو تو اس کے جانکاری شب سے پہلے آپ سب کو مل سکے تو پلیس ویڈیو کو جتہ ہو جائے شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیے اور آپ سب کومنٹ کا میں ریپلائی ضرور کروں گا اور ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر کر رکھ لیجئے تو ملتے ہی لیکھ ویڈیو میں سو تھانک یو پلیس شب اوٹ کیجئے ملتے